پچھلے ورش گت ستمبر مہا میں اے این ایم ٹی سی میں نرس و اے این ایم کی ٹریننگ حاصل کر چکی لگ بھگ 38 چھاتراؤں کو ادھیکاری فیروز بی دبارہ چھاتر آواز میں آئیوجت کرائے گئے شپت گرہن سمہاروں میں پاس آؤٹ ہوئی ان سبھی نرسوں نے اپنی ادھیکاری فیروز بی کے ساتھ ایک مثال قیم کی ہے جس میں سبھی صبح دس بجے زلہ اسپطال کے میڈیکل وارڈ میں پہنچ کر مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے ساتھیں ان کے کھانے پینے کی ویوستہ پر بھی نگاہ رکھی جا رہی ہے ان سبھی ٹریننگ نرسوں کو سلام اس لیے ہے کہ ان سبھی نرسوں نے زلہ اسپطال کا و میڈیکل وارڈ اپنی سیواؤں کو مریضوں کو سمرپت کیا جانے کا فیصلہ لیا ہے جس میڈیکل وارڈ میں صرف لوارس مریض ہی رہتے ہیں اور ان کی سبھی دیکھ بھال کی ذمہ داری زلہ اسپطال کے سٹاف پر ہوتی ہے اب یہ ذمہ داری چھاترہ واس کی نرسوں دوارہ بخو بھی نبھائی جا رہی ہے صبح دس بجے سے سبھی نرس زلہ اسپطال کے میڈیکل وارڈ میں پہنچ کر دوپہر دو بجے تک ان لوارس مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں چھاترہ واس و این ایم ٹی سی کی چیف ادھکاری فیروز بھی نے بتایا کہ ذلہ اسپطال کے میڈیکل وارڈ میں لوارس مریضوں کی دیکھ بھال ان کے علاج کے ساتھ نرسوں کو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس لیے سی ای ایم او و سی ای ایم ایس کے انومتی سے میڈیکل وارڈ میں ٹرینی نرسوں دوارہ اپنی سوائیں پردان کی جا رہی ہیں میڈیکل وارڈ کے علاوہ نیو وارڈوں میں بھی ٹرینی نرسوں دوارہ سبھی کو صاف صفائی بہتر رکھے جانے کے گنر سکھائے گئے ہیں ذلہ اسپطال کا میڈیکل وارڈ جہاں اکثر لوارس مریضوں کو ہی بھرتی کیا جاتا ہے اور اس وارڈ کے مریض معمولی باتوں کے لیے بیٹ سے اٹھ کر آتے نظر آتے ہیں نرسوں دوارہ ان کی سیوہ کیے جانے سے سبھی میں خوشی کا محول دیکھا جا رہا ہے ہمارے سوٹ جتنی بھی چھاترہ ہیں ان سب کی ہوسپٹل بوسٹنگ لگی ہے اس پر آئین سی سلیبس گائیڈلائن کے اکورڈنگ اس میں ہم یہاں پر مریضوں کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں یہاں پر ہمارا سب سے میند فوکس ہے جو انون پیشنٹ ہے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی دوائی دینا کیا کیا ٹائم ہے اور ان کو سواس کو بڑھاوا دینے کے لیے کونکون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے ہی اپنی ایکٹیویٹیز کر کے سواس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم نے یہاں پر ہاتھ دھونے کے صحیح طریقے کے بارے میں بتایا ہے تو مریضوں کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہاتھ تو نورملی سب ہی دھوتے ہیں لیکن ہاتھ دھونے کا بلکل صحیح طریقہ کیا ہے جس سے ہمارے انفیکشن کی ٹانو ویکٹریلے جو ہماری اوڈیو کے بیٹ میں فسے ہوتے ہیں وہ سب بھی اچھی طریقے سے ساپ ہو جائے اس کے بارے میں ہم نے سب کو بتایا اور ان سے بھی واپس کروا کے دیکھا ہے تو یہ لوگ وہ طریقہ سیکھ گئے ہیں